اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوث محمد عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ٹیم پاکستانیو یوٹیوب چینل میں تو بہت 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 بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے سعودی فلائرز کے متعلق اور جس چیز کا ڈار تھا وہی ہو چکے ہے سعودی جوازات کی جانب سے اوفیشلی طور پر ٹویٹ کھیڑ دیا گیا ہے ان نوع ممالک کے لیے جن کے لیے پابندی لگی ہوئی تھی جن میں پاکستان کا نام بھی شامل تھا بھارت کا نام بھی شامل تھا اور بھی کافی سارے ایسے ممالک تھے جن پر پابندی لگی ہوئی تھی اور وہ ڈریکٹلی طور پر سعودی عرب ٹریول نہیں کر سکتے تھے بہت سارے جو پاکستانی ہیں یا ادر ممالک کے لوگ ہیں وہ افغانستان کے رستے کو استعمال کر کے سعودی عرب جا رہے تھے اس کے علاوہ بہت سارے ایدر ممالک تھے جن کے تھوڑھ بہت سارے لوگ سعودی عرب ٹریول کر دیتے جیسے کہ سودان ہو گیا اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے کنٹریز تھے بہرین تھا جیسے جیسے کوئی رستہ کھلتا گیا ویسے لوگ جاتے گئے لیکن بہت سارے لوگوں کی یہ بھی امید تھی کہ ڈریکٹ فلائٹس بحال ہوں گی پاکستان سے بھارت سے اور لوگ سعودی عرب ٹریول کر سکیں گے لیکن اس کے لیے ایک مکمل ڈیٹیل بتا دی گئی ہے کہ آپ کس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب ٹریول کر سکتے ہیں ان نوم مالک کے لیے ٹویٹ کر دیا گیا وہ کون سا ٹویٹ ہے میں آپ کو اسی نیوز میں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ ہمارے اس نیوز چینل پر پہلی دفعہ ہو تو نیوز چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہائی نیوز سب سے پہلے آپ لوگ کو ملتی رہے سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو سکرین پہ لے کے آ جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ نائن کانٹریز فارم ویہر ڈریکٹ انٹری تو سعودی عربیہ is not allowed جوازاد جوازاد کی جانب سے افیشلی طور پر نوہ بچ کر 22 منٹ پر ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ اگر آپ ان نوہ موالک میں شامل ہے جہاں پر پابندی لگی ہوئی ہے تو آپ کسی بھی دوسرے ملک میں چودہ دن کا کورنٹین کر کے یا چودہ دن وہاں رہ کر سعودی عرب کر سکتے ہیں انٹریکٹ فلائٹ بحال ابھی تک نہیں ہوں گی پاکستان کے حوالے سے جیسے کوئی لٹسٹ ایور اپ ڈیٹ آئی گیا آپ لوگوں سے سب سے پہلے شیئر کی جائے گی تو تینکس فور راجنگ اللہ حافظ